اللہ علیہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج آپ کے ساتھ محجد الحرم سے لے کر شاہرہ ابراہیم علی خلیل کی مقمر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کی کچھ یادیں تازہ کرواتے ہیں جو لوگ عمرے کے لیے آئے تھے تو آج ان کی میں کچھ یادیں تازہ کرواؤں گا یہ ہے جبل عمر کی بلڈنگ یہ دیکھ کر ان کو ضرور یاد آیا ہوگا یہ روڈ یہاں پر ہیوی کراؤڈ یہ دیکھیں جبل عمر یہ مسجد الحرم سے نکلتے ہی دھائین جانب پہلی یہ بلڈنگ آتی ہے اور اس کے ساتھ یہ دارول تحید کی بلڈنگ یہ اس کے باہر کافی خوبصورت یہ لائٹنگ ہوئی ہے اور خجور کے درہت بھی لگے ہیں تو کافی خوبصورت اس کا فرانٹ ہے یہ بھی کافی خوبصورت بلڈنگ یہ مسجد الحرم سے نکلتے ہوئے بھائین جانب پہلی بلڈنگ آتی ہے یہ جبل عمر میں آل بیک کا جو فوڈ کورٹ ہے وہ اس بلڈنگ میں ہے آل بیک اس بلڈنگ سے مل سکتا ہے سوک الخلیل جبل عمر کی بلڈنگ اور یہ والے جو ہے یہ چھے نمبر واشوم ہے اور اس کے ساتھ وہ کنگ فات گیٹ یہ جو مینار نظر آ رہا ہے یہ کنگ فات اور یہ خوبصورت یہ خوبصورت انٹرس جبل عمر کی تقریباً اس کی کافی بلڈنگیں ہیں یہ ایک آگے والی بلڈنگ بھی اس کی ہے اس سے آگے بھی اس کی ہے چار پانچ جو اس کے ٹاور ہیں وہ دیکھیں وہ ہے کنگ فات گیٹ سامنے جو مینار ہے یہ کنگ فات گیٹ کے اوپر اور یہ والا جو ایریا ہے یہ مکہ ٹاور کا ہے یہ بلڈنگ مکہ ٹاور کی ہے اور اس کے ساتھ آگے کلاگ ٹاور اور یہ جبل عمر کی جو تین نمبر بلڈنگ ہے تین نمبر گیٹ ہے یہ بلڈنگیں سب ہی ایک جیسی ہیں جبل عمر کی سوکال خلیل اور یہ ہے یہ ایک فلای اوور ہے یہ مکہ کا رنگ روڈ نمبر ون تو بعض دفعہ جو لوگ گم ہو جاتے ہیں آگے بیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو دوسرے اپنے جن کو ڈونڈنا ہوتا ہے تو ان کو بتاتے ہیں کہ میں یہ جو پول ہے اس کے بالکل نیچے کھڑا ہوں تو آج کافی زیادہ ہیوی کراؤڈ ہے محجد الحرام میں یہ ہے 6 نمبر گیٹ سوکال خلیل کا تو جو جو جبل عمر کی بلڈنگیں ہیں کافی لمبے اریا تک پھیلی ہوئی ہیں ان کا جو ڈیزائن ہے سب ہی کا ایک جیسا ہی ہے اور یہ روڈ کے درمیان بیٹھنے کے لیے بنائے ہیں تو یہاں بیٹھ کر آپ کو دکھا کلاک ٹاور مکہ یہ دیکھیں کافی ہیوی کراؤڈ ہے آج محجد الحرم میں جو کرونا کے بعد سب سے زیادہ رش اگر مجھے محسوس ہو رہا ہے تو آج کے دین اس روڈ پر اور جیسے جیسے یہ دن گزرتے جائیں گے یہاں کا کراؤڈ بڑھتا جائے گا یہ ہے کلاک ٹاور یہ دیکھیں کلاک ٹاور رمضان مبارک اور جب اید آئے گی تو یہاں لکھا ہوگا اید مبارک یہ مکہ ٹاور یہ کلاک ٹاور ہے اور اس کے بلکل ساتھ یہ والی جو بیلڈنگ ہے یہ مکہ ٹاور کی بیلڈنگ ہے یہ ساتھ والی یہ جبل امر کی بیلڈنگیں ختم ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلی جس میں ایک پاکستانی ہوت یہ ہے جی پاکستانی ہوت یہاں پر آپ افتاری کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پاکستانی اور انڈیا لزیز خانوں کا مرکز مطام مرحب آلہور ہوتل لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو چلیں آپ کو اور بہت کچھ دکھانا اس روڈ پر یہ سب سے پہلی دکان جوتوں کی دکان اس روڈ پر تو جن لوگوں کے جوتیں گم ہو جاتے ہیں تو وہ یہاں سے خرید سکتے ہیں اور یہ ہوتل امار الزیافہ پہلا ہوتل یعنی رہائش کا جو لوگ یہاں رہتے ہوں گے مجھے کمرس میں ضرور بتانا جب اومرے پر آئے تھے تو یہاں رہش ملیں اور یہ ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر رومال وغیرہ تصمیع اور محتو قسم کی ملبوسات آج آپ کو اس روڈ کی مکمل ویزٹ کروائیں گے اور آپ کی جو یادے ہیں وہ آج مکمل تازہ کریں گے یہ روڈ واہ جی واہ یہاں پر دیکھیں بیگ ہیں بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ان کے پاس دیکھتے ہیں بھئی یہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں دوسروں کو گفٹ دینے کے لئے تصمیع ہیں اٹوپیاں ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ یہاں سے خرید کر اپنی کرنٹیز میں لے جا کر گفٹ دے سکتے ہیں دوستوں کو رشتہ داروں کو یہ ہے فندگ الالیان حرم ہوتل یہ دیکھیں ہیں شہرہ ابراہیم الخلیل تو آج آپ کی میں جو مکمل یادیں ہیں میں وہ تازہ کروں گا آپ کی یادیں اور یہ دیکھیں فندگ اریج الفلاہ تو یہاں گولڈ کی دکانیں ہیں سونے کی خالص سونا یہاں سے مل سکتا ہے خالص سونا آپ کو اور یہ ہے تمر عبداللہ المال کی یہ خجور کی دکان سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ دیکھیں فندگ الخلیل اٹل لولوت لولوت الخلیل اٹل اور آگے پھر یہ ملگو صاحب کی دکان لیڈیز ملابس ملابس عربی میں لباس کو کہتے ہیں اور یہ بھی یہ بچوں کے لئے بڑوں کے لئے رومال چادرے اور محتو قسم کے برکے ہیں اور یہ تمر کی دکانیں کافی ہیوی کروڈ ہے اس وقت شہرہ ابراہیم الخلیل پر یہ نوارت شمس ایک نمبر اور یہ نماز محتوش اشیاء یہ اور یہ اور یہ ہے بروسٹ الفروج یہاں لوگ یہاں سے ملتا ہے بروسٹ ملتا ہے نگرز ملتے ہیں اور سینڈویچ برگر وغیرہ یہاں سے ملتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بھی ملتو سات کی دکان ہے یہ تمر کی دکان تمر المال کی ایک نمبر سبحان اللہ یہ اسی طرح یہاں پر کپڑوں کی دکانیں اور تسبیحان ٹوپیاں بیگ وغیرہ اور ابھی تو کافی یہ روڈ باقی ہے آئے مکمل وزٹ کروائیں گے آپ کو اس روڈ کا یہ سونے کی دکان برکت مکہ سبحان اللہ کسی دن آپ کو دن کے وقت بھی اس روڈ کا جو وزٹ کروائیں گے اور آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں یہ جگہ کونسی ہے یہ بہت اس روڈ کا جو سب سے مشہور پوائنٹ ہے خاص کر جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے لیے جو مشہور جگہ وہ یہ والی تھی یہ وہ جگہ ہے جسے پاکستانی اور انڈین کبوتر چون کہتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جسے پاکستانی اور انڈین کبوتر چون کہتے تھے تو یہاں پر بہت زیادہ کبوتر ہوا کرتے تھے لوگ کبوتوں کو دانہ ڈالتے تھے اور اس کے علاوہ یہاں بہت زیادہ ہوتل تھے یہاں ایک یہ جو سارا ایریا یہاں کافی بڑی بیلڈنگ تھی تو اس میں کافی زیادہ پاکستانی اور انڈین ہوتل تھے جو کہ کرونا کے دوران یہاں بلکل صفایہ کر دیا گیا ہے تو یہاں اب کوئی نئی بیلڈنگ شاید بنا رہے ہیں جب بنے گی تو پھر پیدا چلے گا ابھی تو بلکل یہ جگہ خالی کر دی گئی ہے یہ تھا وہ کبوتر چونگ جو کہ پاکستانیوں میں بہت مشہور تھا اور اس کا نام بھی شاید پاکستانیوں نے ہی رکھاؤ کبوتر چونگ چونکہ یہاں لوگ دانہ ڈالتے تھے تو بہت زیادہ کبوتر یہاں بیٹھتے تھے تو اس لئے اس جگہ کا نام کبوتر چونگ رکھ دیا گیا تھا اور یہ ساتھ چھوٹے چھوٹے لنک روڈ بھی ہیں یہ بھی کسی دن آپ کو ان کا بھی ویزرڈ کروائیں گے یہ فارمیسی اور زیادہ تار اس روڈ بار آپ کو تصوییاں ٹوپیاں مسلے اور برکھیں وغیرہ یا نماز وغیرہ اور خجور ٹافیاں وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں جو گفت کے لئے بہترین ہیں بیگ وغیرہ یہ چیزیں یہاں زیادہ تار ہیں اور کچھ بلنگیں ہوتلوں کی یہ فندر کا ماتر ماسر الزیافہ فندر ماسر الزیافہ تو جن جن بائیوں بہنوں کو ان ہوتلوں میں دہائش ملی تھی تو وہ مجھے کمرس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہوتل اس روڈ پر کونسا تھا ابھی چونکہ رات کا ٹائم ہے اگر دن کا ہوتا آپ کو کلیئر سیندر آتا ہے یہ دیکھیں یہ آرٹیفیشل سونا وغیرہ لاغرہ اور تصویر انگوٹیاں اور یہ زیادت ان کے پاس تصویر ہیں اور یہ دیکھیں فندق سیاکہ البید یہ بھی لے اور یہ سامنے ہیں فندق تاج الخلیل اور یہ فندق ماسر ہانی الفندق یہ ساتھ چھوٹے چھوٹے لنک روڈ بھی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کافی ہیوی روڈ ہے اس روڈ پر آج سبحان اللہ اور یہ ہے ایک مطام شموخ لیکن یہ ابھی بلکل بند ہے اور یہ سامنے ہیں فندق امار الخلیل چونکہ یہ اشارہ ابراہیم الخلیل ہے تو اس لئے ہر ہوتل کے نام کے ساتھ الخلیل نے لکھا ہوا ہے ہر ہوتل کے نام کے ساتھ اور یہ فندق امار اس روڈ کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ چھوٹے چھوٹے لنک روڈ انشاءاللہ آپ کو کسی دن یہ چھوٹے روڈ ہیں ان کی بھی زیادت کروائیں گے ان کی بھی ان کا بھی بھی زیادت کروائیں گے یہ فندق فندق الالیان الزہبی تو آپ مجھے کمرٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہاں کیس ہوتل میں رائش ملی تھی تو جو میں نے ہوتل بتائیں ان میں سے کوئی تھا یا کوئی اور تھا یہ فندق بیسان الزہبی فندق فندق یاجد یہ دیکھیں فندق یاجد اور اس طرف ہے فندق اودت المبارک اور ان کے پاس جو ہے گنے کا جوس یہ دیکھیں ان کے پاس گنے اور گنے جوس قریبن پانچ ریال کا اور یہ پیچھے کلاکٹا و مکہ کا خوبصورت جو فاسٹ فوڈ کی شاب ہے بروسٹ الفروج یہاں سب سے زیادہ راش ہوتا ہے ان کے پاس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے بروسٹ الفروج یہ جو مصفلہ کبری ہے مصفلہ فلائی اوور یہ اس سے پہلے آتا ہے وہ سامنے مصفلہ فلائی اوور اور اس طرف کلاکٹا و مکہ اور جو فلسطین ہوتل ہے وہ بھی یہ ساتھ ہی واقع ہے تو چلو اب اس طرف چلتے ہیں جی تو بروس الفروج کے بعد آپ آگے دیکھتے ہیں اب چلتے ہیں آگے اور باقی ہوتل بھی دیکھتے ہیں اس روڈ کے یہ ہے امار الزیافہ فندق امار الزیافہ اس ہوتل کا نام اور اس طرف ہے فندق امار جراند یعنی امار گرینڈ ہوتل یہ ہے فندق ماسہ فندق ماسہ اور یہ بلڈنگ ہے الولیان الخلیل ہوتلہ کافی بڑی بلڈنگ ہے یہ یہ ہے فندق یاسمین المجد اور یہ یہاں پر اوپر بورڈ لگا ہوا ہے زیزیا مینہ علی اسطایف جدہ مدینہ یہ ہے فندق روزہ خلیل اور یہ خوبصور بلڈنگ فندق زیافہ الرجا اور اس طرف فندق خلیل المسک اور یہ ہے مطام عرفات پاکستانی لاہور ہوتل اور یہ ہے صفہ شاپنگ سینٹر اور اس روڈ کا جو سب سے آخری ہوتل ہے یعنی جو اکبری ہے جسے پاکستانی بسم الاکبری بھی کہتے ہیں وہ یہ ہے فندق فلسطین فندق فلسطین جو سب سے مشہور اگر کہا جائے اس روڈ کا ہوتل تو یہ فلسطین ہے یہ باقی ہوتلوں سے اس کی خوبصورت بھی بلڈنگ بھی خوبصورت ہے اور یہ رکبے کے لحاظ سے بھی باقی ہوتلوں سے بڑا ہے یہ فندق فلسطین اور یہ آگیا ندا الجوہرہ ہوتل تو یہ پہنچ چکا ہوں میں مسفلہ کبری کے پاس جسے بسم اللہ کبری کہتے ہیں پاکستانی تو پاکستانیوں نے دو نام جو ہیں اس روڈ پر وہ رکھے ہیں جو کہ یہاں عمرے کے لیے آئے لوگ ان کو اس کا واقعوبی علم ہوگا ایک بسم اللہ کبری جو کہ اصل نام مسفلہ ہے لیکن پاکستانیوں سے بسم اللہ کبری کہتے ہیں اور دوسرا نام کبوتر چونک ہے تھا جہاں پر کبوتر ہوتے تھے اور وہاں کافی بلڈنگیں بھی تھی ہوتل تھے پاکستانی انڈین ریسپیز تھی وہاں پر تو اب وہ جو کبوتر چونک والا جگہ تھی اسے وہاں سے بلڈنگیں گرا دی گئی تھی جو کرونا کے دنوں میں یہاں ہر چیز بند ہو گئی تھی تو وہ بلڈنگیں گرا کر ابھی وہاں پر بلکل وہ کھالی چھوڑی گئی ہے ہو سکتا ہے وہاں کوئی نئی بلڈنگ تعمیر کی جائے لیکن ابھی وہ جگہ بلکل کھالی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پساند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر آپ مکہ کی زیارت کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ مکہ کی افتاری کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ مدینہ کی سہر افتار کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتا ہے یہاں کلک کر کے چینل سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت سزا